بلکل یہ چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا اور محنت کریں نعروں سے نہیں آئے گا محنت آپ کو کرنی ہوگی آپ کم از کم دو چار گھنڈے تو دے نہ تر بیگ یا رسول اللہ کو اور تنقید چھوڑ دیں اوہ فلان جی یہ کر رہا ہے چھوڑیں اس کو کیا کر رہا ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے بجائے اس کے کہ جو یہ کر رہا تھا حضرت صاحب آپ کو گالی مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے میں نے آپ کو فلان بندہ خلاف کر رہا تھا میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا مولی خاتم کی پگڑی تو بالے کور اب میں نے ایک بل اور یارہ گاز بنا لی ہے پہلے تو نو گاز تھی نا اب یارہ گاز پگڑی ہے پوری میری یاروی والے کے نام ہاں جی پگڑی کے بل اور دو بڑھ گئے ہاں جی تو آپ ہماری پگڑی کے تو بل اور دو بڑھ گئے یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا ہے میری بیستی ہو گئی بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئے اور نہ ان باتوں کی ضرورت ہے کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑے آپ بتائیں آپ کیا کر رہے آپ مفتی عاظم ہر بندہ مت بنے حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں لاکھ سے زیادہ صحابہ زندہ تھے لیکن فتوہ دینے کی صرف چار صحابہ کے اجازت تھی صحابہ یہاں بندہ مفتی عاظم بنہ ہوئے خدا کا خوف کرے کسی کفر سے نیچے بات ہی کوئی نہیں پتا ہے حضور نے کیا فرمایا تھا صحابی کو فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو نے اس کا دل چیرہ تھا تو نے اس کا دل چیرہ تھا کیا آپ مطلب ہے بچے ہو کر اور بچوں والی کام کھیلتے ہیں اور جماعت کو خراب کرتے ہیں ہم جو چپ ہیں ہمارے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کرتے میرا کبھی آیا جی ایک کلپ بھی کسی کے خلاف جیڑا بیٹھے اٹھ کے کلپ دینا شروع کر دیتا ہے بچے انتا کھیل پڑھایا ہے تو سی وہ جی میرے خلاف فلانے بہ شکر نہیں کرتے آپ کے خلاف بات کی ہے تو اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے جس کا پھل نہیں لگا ہوتا اس کو درخت کوئی نہیں مارتا پتھ پتھر کوئی نہیں مارتا خدا کے لئے آپ یہ باز آ جائے اور لبیک کا کام کریں اور ایک دوسرے کو ماننے